ہیلو ایوریون آج میں بنا رہی ہوں شکرکندی روستڈ شکرکندی کس طرح سے بنائی جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی چینی نہیں ڈالے گی بغیر پانی کے ابلے ہوئے جو ہم شکرکندی ابالتے ہیں بلکل بھی نہیں اس کو روست کر رہے ہیں اور بہت مزے سے کھائیں یہاں میں نے شکرکندی جتنی آپ کو لینی آپ لینے اور اس کو پہلے اچھی طریقے سے دونا ہے ریزن یہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس کے آپ چھوٹے کیوبز کر لیں یا بڑے کیوبز کر لیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں بڑے بڑے چنکز کاٹوں گی اچھا شکرکندی آج میں بتانا چاہیوں کہ شکرکندی ایک تو سردیوں میں کھانی چاہیے یہ ویٹامین ڈی کا بہت اچھا سورس ہے اور دوسرا یہ کہ جو میری وہ بہنیں اگر ڈائیٹ پر ہیں اور شکرکندی ڈائیٹ والیوں کے لئے بہت اچھا جب میں ڈائیٹ پر تھی تو میں شکرکندی کو جب مجھے بھوک لگتی تھی میں شکرکندی کھاتی تھی اس سے یہ ہوتا تھا ایک تو ویٹامین ڈی پورا ہوتا تھا اوپر سے ہماری بھوک بھی ختم ہوتی تھی اور اس میں کوئی چینی نہیں دلتی یہ خود قدرتی ایک خود مٹھاس ہوتا ہے یہاں میں نے شکرکندی کو اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے اب میں ایک فرائی پین لوں گی فرائی پین کو بلکل ہلکی دم والی آنچ پر رکھوں گی آپ کو اسی بھی پتیلی لے سکتے ہیں اور اب میں شکرکندی رکھوں گی شکرکندی کا جو کٹا ہوا پیس ہوگا وہ اوپر کا سائٹ ہوگا اور نیچے اس کے سکن والی نیچے کا سائٹ ہوگا اور آپ دیکھیں گا کہ یہ شکرکندی کتنی مزے گی کتنی سوفٹ بنتی ہے جیسے باہر ہم کھاتے اس طرح کی بنتی ہے بلکل باہر والی اکثر میری وہ بہنیں جو ابالتی ہیں تو ابالنے سے کیا ہوتا ہے شکرکندی کے جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں ویٹامنز ہوتے ہیں وہ سب پانی کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں یہ شکرکندی بلکل تیار ہو چکی ہے اب میں چھوڑی انسرٹ کر کے دیکھوں گی یہاں بلکل سوفٹ ہیں بلکل سوفٹ بن چکے ہیں اور بلکل دم والی آنچ پر رکھ کر آپ کو پکانا ہے اب میں اس کو پلیٹ میں ڈال دوں گی شکرکندی کو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے شکرکندی شکرکندی کے نیچے کی جو سکن تھے وہ میں نے نکال دی ہے اور اب میں نے اس کے اوپر ڈالنا ہے چاٹ مسالہ لیمو ڈالوں گی اس کے بعد میں کھٹی مٹھی چٹنی ڈالوں گی اور اتنا مزے کا یہ فلیور بنتا ہے جب کھٹی مٹھی چٹنی ڈالتے ہیں میں تو جاری ہوں کھانے تو پلیس آپ لوگ بھی ضرور کھائیں انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو فل دیکھیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریے گا اللہ حافظ موسیقی